جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بھایا گیا ہے اس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا ان کو قانون کے مطابق سزائے دلائی جائیں گی یہ دہشتگرد ہیں ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے ان دہشتگردوں کے ساتھ کوئی ریعت نہیں بڑھتی جائے گی اور ان کو ایسی ہی ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسے ٹیررسٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے پاکستانیوں کے مقدس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا حملہ ور ناراض بلوچ نہیں ان کو دہشتگرد کہا جائے بلوچستان میں ہر صورت حکومت کے رٹ پر قرار رکھیں گے وزیلیلہ بلوچستان سرفراز بھکٹی کی لاہور میں نیوز کانفرنس بولے پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا کسی بلوچ نے پنجابیوں کو نہیں دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کیے ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے دہشتگردوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی بلوچستان میں کوئی آرمی آپریشن نہیں ہو رہا ایف سی پولیس لیوی سے اپنا کام کر رہی ہیں سواد طرز کے آپریشن کی ضرورت ہوگی تو ضرور کیا جا سکتا ہے شہدہ کے لواہی کی ان کو بیس لاکھ روپے دینے کا اعلان گاڑیوں کا نقصان بھی حکومت بلوچستان پورا کرے وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی وپا کی وزیر داخلہ موسن نقوی اور کور کمانڈر کوئیٹا کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی شہید کے مزار پر حاضری پھول رکھے اور پاتے خانی کی وزیر داخلہ موسن نقوی نے کہا شہید نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشتگردوں کے عزائم کو ناکام بنایا چودہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں تیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت ہونا اچھی بات وزیراعظم کو مذاکرات کو خود لیڈ کرنا چاہیے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے بیپس پارٹی ہمیشہ سے بات چیت کی حامی رہی ہے ہم جب آپوزیشن میں تھے تو نواز شریف سے مذاکرات کیے ہیں سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے مشکلات میں تمام جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون سے مذاکرات کیے نہ ہی خواہش ہے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں تحریک انصاف نے نون لیگی قیادت یا رہنماؤں سے کوئی بات چیت نہیں کی سپیکر قومی اسمبلی سے بھی مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی آیا صادق سے اسمبلی کی کاروائی سے مطالق مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی آفر دی نہ ہی کوئی فیور مانگ گئے پی ٹی آئی کے چور بددیانت اور کرپٹ لیڈر جیل میں ہیں مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے ہمیں بات کرنے یا آپ کا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری تحریک انصاف پر برس پڑی کہتی ہیں کہ نواز شریف کے بغض میں پی ٹی آئی کے لوگ اندھے گنگے اور بہرے ہو چکے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا مریم نواز پنجاب کے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں وزیر اعظم کا مہنگائی میں کمی کے آداد و شمار پر اتنان کا اظہار کہتے ہیں چولائی میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی اور افراد زر کی شراغ 11 فیصد پر آنا خوش آئند اکتام حکومت موشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن رائٹ سائزنگ پالیسی کے مشت پر مصبت اثرات جل سامنے آئیں گے افاقی اور پنجاب حکومتوں نے مشلی سارفین کو بلو میں بڑا ریلیف دیا پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئے نئے سائیکلون سے کراچی میں بارشوں کا امکان نہیں محکم موسمیات کے مطابق خلیج منگال میں دیپ ڈپریشن کو مکمل تیار ہونے میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں سمندری طوفان بھارتی ریاستوں گجرات اور راجستان میں اثر انداز ہوگا پنجاب اور خیبر پکتوخاں میں بھی تیز بارش متوقع مونسون بارشوں سے سندھ اور بلوچستان میں تباہی سجاول میں بارش کا پانی گھروں میں داخل شیخ اور میمن محلوں کے مکینوں نے چار پائیوں پر بیٹھ کر رات کساری گریائے سندھ کے اطراف درجنوں دہات سے ریاب پنڈو باکو کے سیم نالے میں تغیانی ہب ڈیم کے سپل ویس سے خارج ہونے والا پانی بوہیرہ عرب میں داخل چہداد کوٹ کمبر کبو سعید خان اور کچھو میں بھی صورتحال ابتر نصیر آباد میں سینکڑوں دہات سے علاوہ بھی ریلے کی ضد میں گھروں میں رکھا آناس پانی کی نظر ہو گیا جھل مکسی میں رابطہ سڑکیں تباہ دہی علاقوں میں اشیاء خورانوش کی قلعہ پی ڈی ایم اے سندھ نے بارشوں سے نیجی املاک کو نقصان کی رپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر تین ہزار نو سو چمون املاک متاثر ہوئی تب سے زیادہ جھکواباد میں پندرہ سو تیہتر نیجی املاک کو نقصان پہنچا میر پور خاص میں آٹھ سو چالیس اور مٹیاری میں چھاسٹ نیجی املاک متاثر سانگڑ میں پانچ سو بیالیس کشمور میں پانچ سو چوبیس املاک کو نقصان پہنچا شہید بین ازیر آباد میں دو سو اٹھالیس تھٹہ میں ساتھ ٹنڈو اللہ یار میں اکتر نیجی املاک تباہ راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں میں لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند راولپنڈی کو کشمیر سے ملانے والی مینڈ ڈیفنس روڈ شنڈ کے مقام پر بند گاریوں کی طویل کتارے لگ گئی کام رات ہون لنک روڈ پر بھی لینڈ سلائڈنگ سڑک بند ہونے سے شہریوں کو عام درخت میں مشکلات میرپور میں منگلہ جھیل میں پانی کی سطح بلند زلہ انتظامیہ نے ریسکیو ٹیموں کو الٹ کر دیا پنجاب کی وزیر تعلیم کو وائس چانسلر بنانے کے لیے دو کروڑ روپے کی رشبت کی پیشکش پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلر کے امید واروکہ ایک اور سکینڈل وزیر تعلیم بنجاب رانہ سکندر حیات کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے حاصل سرویس پروفیسر نے وائس چانسلر بننے کے لیے انہیں دو کروڑ اپے رشبت کی آفر کی اس سے پہلے بھی وائس چانسلر کے امید وار پراؤڈیو کے ہاتھوں بھاری رقم گوا چکے وفاہ کی حکومت نے ڈاکٹر کیسر بنگالی کا بیان رابطے یا سمجھ بوجھ کے فقدان پر مبنی قرار دے دیا ترجمان کے مطابق حکومت رائٹ سازنگ کے لیے ڈاکٹر کیسر بنگالی کی رائے اور مشفروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے گریڈ ایک سے بائس تک کے تمام سرکاری عہدوں کو رائٹ سائز کیا جا رہا ہے منصوبے سے ساٹھ ہزار عہدے سرپلس ہو سکتے ہیں جن میں گریٹ سترہ سے بائس تک کے افسر بھی شامل ہیں پہلے مرحلے میں اب تک چھے وزارتوں کا جائزہ لیا گیا ایک وزارت کو ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی دو وزارتوں کو زم کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے گزشتہ روز رائٹ سازنگ تجاویز کے برخلاف اقدامات پر استیفہ دیا تھا وزیرالہ بنجاب مریم نواز سے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر رمجد ساکیب کی ملاقات بجلی بلو میں ریلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراحا مریم نواز نے کہا انقلابی ہاؤزنگ پروجیکٹ سے لاکھوں افراب کو روزکار ملے گا عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسیڈیز دیں گے آسان ترین مہانا اقصاد مقرر کی جائیں گی منصوبے سے لاکھوں خاندان بہتر زندگی گزار سکیں گے ڈاکٹر رمجد ساکیب کہتے ہیں عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے مریم نواز کا جذبہ قابل تحسین ہے ہمیں حق شاہیے دو ماہ کے لیے بجلی کے بلو پر خیرات نہیں ہر دور میں آئی پی پیس کو نوازا گیا سو میگا وارٹ کے پلانٹ کو کاغذات میں ایک سو پچاس میگا وارٹ دکھایا گیا امی جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب بولے تنخواہ دار طبقے پر بھاری بھرکم ٹیکس منظور نہیں حکومت کو غریب آدمی کا خیال نہیں حکمران طبقہ اپنے بچوں کو مفتعالہ تعلیم دلاتا چاہتے ہیں ملک کا ہر بچہ تعلیم کے ذریعے آگے بڑھے اور پاکستان کا نام روشن کرے سابق نگڈان وزیر گوہر اچاس نے آئی پی پیس کا فرنسک آرڈرٹ ناغذیر قرار دے دیا کہتے ہیں عوام کو چالیس آئی پی پی سے ریلیف دلانی کے لیے محنت جاری رہے گی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی جا چکی امید ہے در فاس کی جلد سمات ہوگی بچیس کروڑ عوام کو مہنگی بشلی سے ریلیف دینے کا مطالبہ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول ایک روپیہ چھاسی پیسے لیٹر سستانہ قیمت دو سو انسٹر روپیہ دس پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت میں تین روپیہ بتیس پیسے کمی قیمت دو سو باسٹ روپیہ پچھتر پیسے لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل دو روپیہ پندرہ پیسے اور لائے ڈیزل دو روپیہ ستانوے پیسے فی لیٹر سستہ چہریوں کا قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کہتے ہیں کہ حکومت کو مزید ریلیف دینا چاہیے ایک روپیہ بڑھانے میں دور دور بڑھاتے ہیں کام کرنے میں ایک روپیہ ڈیڑھ روپیہ دو روپیہ باس میکسیمہ وہ ایک عربہ کو اس پیسے بتائے کم کیے پھر تو بچہ بھی نہیں کھاتا ایک عربہ بیٹھا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا ساتھ روز سے اسلام آباد میں احتجاب جاری مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاب جاری رکھنے کا اعلان یوٹیلٹی سٹورز کے وفد سے کل حکومتی نمائندے مساکرات کریں گے حکومتی وفد میں وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنویر رانہ سناؤلا اور اسحاق دار شامل پریچنگ ٹو جنرل پبلک اینڈ اہل نسرہ یعنی جن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے طاقت رکھی ہوئی آپ ان کو بھی سمجھائیں گے اور آمت ان ناس کو بھی آپ سمجھائیں گے اور سمجھانے کے ذریعے ہی یہ کام ہونا ہے اور آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ریفرینڈم کے تھو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ ایک پلڑے میں کفریہ نظام جمہوریت پر بیس نظام ویسٹرن آڈیالوجی پر بیس نظام اور اس کے جو ہم نے ریزلٹس اور سمرات آج تک دیکھیں وہ ڈالیں اور ایک پلڑے میں دین اسلام کا جو خاکہ ہے سیاسی دھانچہ ہے وہ رکھیں اور پھر پبلک سے پوچھیں کہ جی آپ کس عمر کے تحت جینا چاہیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ چیئرمن تکمیل پاکستان مومنٹ سعاد نظیر نے خلافت کے نظام کے لیے ریفرینڈم کی تجویز دے دی پروگرام سنو ٹونائٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سعاد نظیر نے کہا اسلام نبوت کے دور میں مکمل کر دیا گیا تھا اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں جمہوریت کو اس لیے شرک کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ چراکت اختیار کی جاتی ہے جمہوریت میں سو لوگوں کا مجمع قصت رائے سے قتل اور شراب کو بھی جائز قرار دے سکتا ہے چیئرمن تکمیل پاکستان مومنٹ نے زور دیا کہ اس وقت ہمارا سسٹم آخری سانسے لے رہا ہے ہمارے نظام میں گنجائش موجود ہے کہ ہم راہ راست کی طرف آئیں اور اپنی مسال کا حل خلافت میں تلاش کریں کراچی میں قومی شوٹنگ چیمپینشپ اختتام پذیر جونئر اور یوت مقابلوں میں پاکستان آرمی چار گولڈ اور پانچ سلور میڈل جیت کر سر پہرس نیوی کی چار گولڈ اور تین سلور میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن موسیقی